کل چھے ویجے کے قریب ہم بیٹھے تھے یہاں پر تمہیں فادروں میں جیسے اروج بیٹھتے ہیں تو اترے میں ایک آٹو آ کے رکا ایک مکان آگے اور اس میں سے ایک آدمی نکل کے آیا ہاتھ میں اس کے کچھ تھا میں نے سوچا یہ کوریر والا ہے تو گیٹ تک آیا وہ اور کچھ بولا کچھ نہیں اور گیٹ کے اوپر سے اس نے ہاتھ سے پھینکا میری طرف تو تب میں شک ہوا ہے یہ کوئی کوریر نہیں ہے پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ کوئی ٹونا وغیرہ کر کے پھینک رہے گا تو میں اس کو چیلنج کیا تو جب تک میں اس کی طرف آیا اور وہ پیکٹ یہاں پر لینڈ کر گیا تھا باؤنس کر کے وہ گھاس پہ گیا تھا وہاں بلاسٹ ہوا بڑا جعودست اچھا تو کتنی آواز تھی بہت جعودست آواز تھی ہے شیشے ٹوٹ گے سے بلاسٹ ہوا پورا آگ لگی تو فادر کے پاس میں واپس آیا فادر کو پوچھنے ٹھیک ہیں میں بھی ٹھیک تھا وہ بھی ٹھیک تھے اور سر آپ نے ان کا پیچھا بھی کیا پھر وہ فادر کا میں دیکھا سب ٹھیک ہے تو پھر میں بھاگا تو اس درمیان میں مجھے لگے کوئی دس پندرہ سیکنڈ تیس سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں اس درمیان میں انہوں نے ٹائم گین کر لیا تو میں بھاگا سہی ان کے پیچھے اوٹو ان کا کارنر پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے پھر میں نے لیفٹ بھی لے نہیں کی لیفٹ پہ گیا میں کسی سے لیفٹ لی پڑوسی ہیں تو لیکن وہ نکل چگا تھا اوٹو تب تک وہ بھاگ چگا تھا بھاگ چگا تھا جس طرح سے بات آ رہی کہ اس کوٹی میں پہلے کوئی ایس پی رہتے تھے اس کو لے کے اندازہ جدایا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح ایس پی رہتے تھے اس پی رٹائیڈ اس پی اس اس پی تو وہ ڈیڑھ ایک سال پہلے چھوڑ چکے تھے یہاں سے ڈیڑھ سال بہت نمبر ٹائم ہوتا ہے تو آئی ڈانٹ ریلی نو کیا ہے کیا نہیں کیا ہے باقی آپ جانتے ہیں پر آپ کو کیا لگ رہا جس طرح سے آپ شرکشہ کے انتظام یہاں پر ٹھیک ہے آپ کے گھر ٹھیک ہے نہیں بہتر ہے سب یہاں تو کبھی دکھت نہیں آج تک کبھی دکھت آئی نہیں تھی ہے تو پہلے موقع پولیس کی جانت سے سیڈسپیڈ ہے ہاں میں سب ٹھیک ہے یہاں پر کوئی اس طرح پہ ٹھیک ہے اور ابھی جو آپ کے گھر کے کانچ بغیر اور وہ گڑہ بغیر بھر دیا ہے ہاں وہ پرمیشن میں نے مانگی تھی پرمیشن لے کے بھر دیا ہے ایسا یہ جو تفتیش کے بعد پتہ لے گا کیا ٹارگٹ کون تھا ہم ٹارگٹ تھے کی رینڈم تھا کہ کوئی اور ٹارگٹ تھا ملتا ہے تو یہ سیکیورٹی ٹھیک ہے تو بیٹر ہے تو سیکیورٹی کیوں مانگ جارہے ہیں کس کیوٹی میں ہے تاکہ تو ہی ریکویسٹ کروں گا جی فادر صاحب کی ایج دیکھیں آپ سو ساتھ سے فادر صاحب اکیلے رہتی ہیں اور آپ بھارت میری وائف رہتی ہیں ساتھ میں آج کل آیا ہوں پھر چلا جاؤں گا آپ سہاں رہتے ہیں دیسی بلی ملون اسٹریلی کل چھ ویجے کے قریب ہم بیٹھے پہ یہاں پہ تمہیں فادروں میں جیسے اروز بیٹھتی ہیں تو اترین ایک آٹو آکے رکھا ایک مکان آگے اور اس میں سے ایک آدمی نکل کے آیا ہاتھ میں اس کے کچھ تھا میں نے سوچا یہ کوریئر والا ہے گیٹ تک آیا وہ اور کچھ بولا کچھ نہیں اور گیٹ کے اوپر سے اس نے ہاتھ سے پھینکا میری طرف تو تب مجھے شک ہوا ہے یہ کوئی کوریئر نہیں ہے پھر میں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ کوئی ٹونا وغیرہ کر کے پھینک رہے ہیں تو میں نے اس کو چیلنج کیا تو جب تک میں اس کی طرف آیا اور وہ پیکٹ یہاں پہ لینڈ کر گیا تھا باؤنس کر کے وہ گھاس پہ گھر گیا تھا وہاں بلاسٹ ہوا بڑا جہودست تو کتنی آواز تھی بہت جہودست آواز تھی شیشے ٹوٹ گئے سے بلاسٹ فلاش ہوا پورا آگ لگی تو فادر کے پاس میں واپس آیا فادر کو پوچھنے ٹھیک ہیں کیلئے تو خوش قسمت سیس ہے میں بھی ٹھیک تھا وہ بھی ٹھیک تھے کسی کو سر چوٹ تو نہیں ہے اور سر آپ نے ان کا پیچھا بھی کیا تو اس درمیان میں مجھے لگے کوئی دس پندرہ سیکنڈ تیس سیکنڈ بھی لگ سکتے ہیں تو اس درمیان میں انہوں نے ٹائم گین کر لیا تو میں بھاگا سہی ان کے پیچھے آٹو ان کا کارنر پہ پہنچ گیا تھا وہاں سے پھر میں نے لیفٹ بھی لے نہیں کی کہ لیفٹ پہ گیا میں کسی سے لیفٹ لی پڑوسی ہے لیکن وہ نکل چگا تھا آٹو تب تک وہ بھاگ جو تھا بھاگ چگا تھا جس طرح سے بات آ رہی کہ اس کوٹی میں پہلے کوئی ایس پی رہتے تھے اس کو لے کے اندازہ جدایا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح کوئی حملہ کیا گیا دیکھو بات جو فیکٹ یہ ہے کہ رہتے تھے ایس پی ریٹائر ایس پی ایس س پی تو وہ ڈیرڈ ایک سال پہلے چھوڑ چکے تھے یہاں سے ڈیرڈ سال بہت لنبا ٹائم ہوتا ہے تو ایڈنٹ ریلی نو کیا ہے کیا نہیں کھا ہے یہ واقعہ آپ جانتے ہیں آپ کو کیا لگ رہا جس طرح سے آپ سرکشہ کے انتظام یہاں پر ٹھیک ہے آپ کے گھر نہیں بہتر ہے یہاں تو کبھی دکھت نہیں آج تک کبھی دکھت آئی نہیں تھی پہلے موقع پولیس کی جانت سے سیٹسپیڈ ہے ہاں میں سب ٹھیک ہے یہاں پر اور ابھی جو آپ کے گھر کے کانچ بغیر اور وہ گڑہ بغیر بھر دیا ہے آہ وہ پرویشن میں نے مانگی تھی پرویشن لے کے کوئی ڈر کا کوئی کا محول سر اب ایسا جی یہ تو تفتیش کے بعد پتہ لے گا کیا ایک ٹارگٹ کون تھا ہم ٹارگٹ تھے کی رینڈم تھا کی کوئی اور ٹارگٹ تھا در نہیں کا تو اب جو ہونا تو ہو گیا اب یہ ہے کہ سیکیورٹی ٹھیک ہے تھوڑا سیکیورٹی مل جائے تو اب بہتر رہے گا جی تو سیکیورٹی کی ہم مانگ جارے ہیں آہاں میں ریکویشت کروں گا جی فادر صاحب کی ایج دیکھیں آپ سو سال سے اکیلے رہتی ہیں اور آپ بھارت میں میری وائف رہتی ہیں ساتھ میں آج کے لائے ہوں پھر چلا جاؤں آپ ساہاں رہتے ہیں دیسی جلی ملون اسٹرگی